بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈے سی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودری نظرین میں آج اسلام آباد کی احتساب عدالت کے واہر موجود ہوں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریف چیئرمن اور سبق صدر عصف علی زرداری کی نیو یارک پراپرٹی کیس میں آج ان پر فرد جرمائد ہونا تھی تاہم وہ پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل سینیٹر فاروق حمید نائک نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ ان کے موکل کو آج حاضری سے استثناء دے دیا جائے وہ کراچی سے آتے ہیں اور انہیں دیر ہو جاتی ہے تو اس لیے لیٹ ہو گئے ہیں تو نہیں آسکے تو آپ میرے بحاف پہ ان کو ایک روز کی حاضری سے استثناء دے دیں اگر وہ آئندہ سماعت پر نہ آئے تو میں اس کی انڈر ٹیکنگ دیتا ہوں کہ وہ لازمی آ جائیں گے اس پر احتساب عدالت نمبر تین کے جج سید اسگر علی نے ان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ سماعت پر وہ پیش نہ ہوئے تو ان کے ورنٹ گرفتاری چاری کیا جائیں گے جبکہ سید اسگر علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان پر فرد جرم تو لازمی آئد ہونا ہی ہے تو سید اسگر علی نے فاروق نائک کی استضاہ کو منظور کر لیا اور فاروق نائک نے ان سے درخواست کی کہ حاصل زرداری کے خلاف جو فرد جرم آئد ہونی ہے سید اسگر علی نے چودہ اکتوبر کی تاریخ دوبارہ رکھی ہے اور آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان انہیں دوبارہ چودہ اکتوبر کو فرد جرم کی کاروائی کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج ان کی پیشی کے موقع پر یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما بھی موجود ہے جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سابق وفاقی وزیر لیفٹیجنٹ جرنل ریٹائٹ عبدالقادر بلوچ بھی شامل تھے جبکہ کچھ دیگر پی پی رہنما بھی یہاں پہ موجود تھے ناظرین یہ آج کی مختصر سماعت کا احوال ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولنا تاکہ آپ تک میری تازترین دلچسپ اور معلوماتیں ویڈیوز بھر وقت پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ